ایک پر ایک یور اپنی لائف سے بہت زیادہ پریشان ہو کر ہمارے پر ایک ساتھ بات پر تفسیہ کر رہے تھے ان کے پاس پریشان ہو کر پوست آئے اور کہتا پربو میں اپنی لائف سے بہت پریشان ہو گئے ہوں کرپے کرکے میری لائف کا لیلہ ہی سامت کرتے ہیں یا مجھے کچھ ایسی چیزیں دیتے ہیں یا کچھ ایسا پردان دیتے ہیں کہ میری لائف تھوڑی سی سی سیٹل ہو جائے اب گرو جی جو پربو تھی سادو مہراج تھے وہ پریشان ہو گئے اس کی چائرے کو دیکھ کر اس کی پیڑا کو دیکھ کر انہیں لگا کہ یا اس یور کو کچھ اپرچنٹی ملی چاہیے اس کو کچھ موقع ملنا چاہیے کیونکہ ڈیزرٹ کرتا ہے اس اپرچنٹی کے لیے مہراج نے بولا کہ تدھاس تو جو میں بولتا ہوں اسے کرنا ہے اس نے اسے بولا یور سے کہ کم صبح راتہ اٹھنا اور سمتر کے کرانے جانا اور وہاں پر بہت سارے پتھروں کا ڈھیر تجھے پڑا ملے گا مگر سرط یہ ہوگی کہ تجھے وہاں پر ایک پارس پتھر ملے گا جو تیری ڈائیٹ کو ڈیزرٹ نہیں چینج کر دے گا وہ پارس پتھر پارس پتھر کے بارے میں آپ نے بھی شروع ہوگا کہ پارس پتھر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ہمارے پرانے کتھاؤ کے اندر ہمارے گرنٹوں میں پرانوں میں کہ پارس پتھر جس چیز کو بچھو لیتا ہوں سونا بن جاتی ہے مہارز نے بولا کہ کل توں سومتر کی کنارے جائے گا اور وہاں پر بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک پتھر کو اچھائے گا اور اagn bee اس لیے سام Germain پہہ گے گا کی تاکہی Skillspek کے تونے کیتے پتھروں کو گے لیا اگر دیا تو تو ایک ایک پتھر کو اٹھائے گا اس سے یہ ہوا کہ جب تیرے ہاتھ میں تجھے پہچان ایسے چلے گی کہ جب ترہنے ہاتھ پرس پتھر آئے گا تو پاہچ پتھر سے تیرا ہاتھ جل جائے گا اور تیری لائف ہجار تونے پاہچ پتھریں پراب کر لیا تجھو سکتے جا ساکتا ہے تیری لائف جیسے ہی جی عزی آئیگی اگلے دن صبح ہے وہ سمندر کے کنانے پہنچ گیا جب سمندر کے کنانے پہنچا جو گروہ جی نے بولا تھا کہ ایک پتر کو اٹھانا ہے سمندر میں پھیکنا ہے کریا پھرتی کریا کرتے 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 اس کو پتہ چل جائے گا جیسے ہی ایکچون میں جیسے ہی اس کے ہاتھ میں پارس پتھر لگے گا اس کو پتہ چل جائے گا کیونکہ اس سے اس کا ہاتھ جل جائے گا اور جب اس کا ہاتھ جل جائے گا تو وہ اپرچنگی کو گریب کرلے گا جو پرس پتھر ہے جو بروہ جی نے بتایا ہے اس کو وہ اٹھا لے گا اب یہ کریا کرتے ہوئے وہ صبح سے شام شام سے دوپیر دوپیر سے شام رات صبح ہو گئی اور اگلے دن وہ تھک گیا اور وہ جا کے گھر جا کے شون گیا اور اگلے دن صبح سے ایک پرات اٹھا اور صبح وہو پھر نے پھر ہے یہ بہی کریا پھر تکریوں سے بہار سندہ کے بہار سملہ کے کنارے رات سے پتھر اٹھایا سندھر کو بہت دیا سندھر کے بہار سندھر پھر پدھایا اور پہتھر اور سندھر بہت دیا اس کریا اور پرٹی کریا کو کریں کریں وہ قرارے سر ہو گیا کیونکہ جب آپ کوئی کیاریاں کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے اوڑا نکلنے مکتی ہے اور جیسے ہی اوڑا نکلی اس کے ہاتھوں میں گرمات آئی اور جا کیا ہوتی ہے اوڑا ہوتی ہے اوشنا اوشنا گرمی روشت اب وہ اتھا تھا پتھر کو پھیکتا ہوتا ہے پتھر کو پھیکتا ہے تو اس کے ہاتھ میں دھارا پرباہ ہونے لگی اوڑا کا پرباہ نکلنے لگا اور صبح سے جب دوپہر میں اور دوپہر سے جب شام ہوئی اسے پتھر اٹھایا مستفادہ اور پھراک کر院 پھر پ 디کرہ کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں جو ارجیہ پرعہ ہوئی دوستو میں ہوں ہمارجی چودری اور آپ بڑھے ہوئے ہیں ایکزیم منطرہ پہ آج اس کہانی کے مادیم سے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ بہت ہی سرنگا اور سیدھا ہے کہ آپ کے لائپ میں بھی ہمیشہ پرچوے کیا تھی ہے جس پرکار سے اس لڑکے کے ہاتھ میں گریہ اور پھرتی گریہ کو کرتے وقت پارس پتھر ہاتھ سے نکلا کریا کی اور پھرتی گریہ کے فلسورپ اس کے ہاتھ سے فیسل کر سمدر میں جا گرا اسی طریقے سے آپ کی لائپ میں بھی ہمیشہ آپ کو اوپر والا کوئی یا کوئی اپرچویٹی دیتا ہے مگر آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس اپرچویٹی کو پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے ہیں اور جو آج آپ لائپ جی رہے ہیں اس لائپ کا سیدھا سیدھا فٹا ہے جو آپ آج تک کرتے ہیں آپ کو وہی ملتا رہا ہے جو آج تک آپ کو ملتا ہے مگر آپ کو جو نیا چاہیے اگر کچھ آپ کو نیا چاہیے تو آپ کو نیا کرنا پڑے گا میں آپ کو فیر وہی بات بولتا ہوں کہ میرے میٹر ہمیسہ بولتے ہیں آپ اپنی لائپ کے آپ اپنی اوقات کے حساب سے پیسہ کھانے دوستو اگر آپ کو بھی اپنی لائپ کریا اور پھرتی کریا میں نہیں رہنی ہے آپ کو اپنی لائپ میں دیجاسٹر بلکہ دیجاسٹر چنجز لانے تو آپ کو وہ کرنا ہوگا وہ اپرچنیٹی پہچان نہیں ہوگی اپرچنیٹی ہر کسی کو ملتی ہے میں پھر کہتا ہوں اپرچنیٹی ہر کس کو ملتی ہے پس پہچان نہیں چھنٹا ہو رہی چیئے اگر آپ کے اندر وہ چھنٹا ہے تو میں یقین ان کہہ سکتا ہوں آپ کی اس اپرچنیٹی کو پہچان چکے ہوں گے اور آج آپ کی لائپ جو اپنے سینیریو بنایے جو آپ نے ایک پکچر بنائی ایک ویجوالیزیشن کیا آج آپ اس لائپ کو جی رہے ہوئے میں لیکن دعوی سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ کے لائپ چھنٹا ہے تو آج آپ کے لائپ چھنٹا ہوگا اور اگر اگر آپ کے اندر ریول چھنٹا نہیں ہے جس سے آپ اس اپرچوینٹی کو پہنچ سکتے ہیں دیکھیں ہلکم کہہ تو سب ہیں کہ ایک موقع مل جائے لائپ کو چھنٹا ہوں اگر آپ کے اندر چھنٹا ہے تو موقع آپ کو ہزاروں بار بھی لے ہوئے آگے بھی ملیں گے آج بھی موقع ہے بس آپ کے اندر چھنٹا ہوئی چاہیے آپ کے چونتر موقع بکھرے پڑھے ہیں آپ کے اندر چھنٹا ہوئی چاہیے کہ آپ اس اپرچوینٹی کو پہنچ سکیں دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک جورو کیجئے گا دوستو کو شیئر کریے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا کیا پتا کس بند کو اس ویڈیو کے معادل سے اپردین لائپ کو جینے کا ایک طریقہ مل جائے گا میرے چینل کو سبسکر کیجئے گا کیونکہ میں اس طرح کی آگے فیوچر میں آپ کے لئے اور بھی موٹیفیشنل ویڈیو لے کے آتا رہا ہوں گا تب تک میں آپ کے لئے کرتا رہا ہوں گا میری ویڈیو کو لائک کرنے کے لئے سبسکر کرنے کے لئے شیئر کرنے کے لئے دھانیے بات آگے نیکس ویڈیو تک کے لئے میں آپ سے الویدہ چاہتا ہوں تب تک کے لئے دھانیے بات آگے